باپ کا رتبہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا لیکن جتنی ماہیں ہیں فرشتوں کی طرح ہوتی ہیں ہمارے والدہ ہمارے لئے ایک فرشتہ صفت شخصیت تھیں ہمارے بھائیوں میں اختلاف کو کبھی انہوں نے بڑھاوا نہیں دیا کبھی کسی کے شکایت نہیں سنتی اور سب میں ایک انہوں نے لنک رکھا ہے آج یہی وجہ ہے ہماری ترویت کچھ اس طرح سے انہوں نے کی کہ کچھ اختلاف رہنے کے بہوجود بھی ہمارے رشتے برقرار رہے محبت برقرار رہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اس مراث جائدات کی جو تقسیم ہوئی اس میں کچھ مٹھاس اور کھٹاس یہ رہنے کے باوجود بھی مٹھاس حاوی رہی اور یہ ان بزرگوں کی دعائیں تھیں ان کا اخلاص تھا رشتوں کو مضبوط بنانے کا فن تھا اسی کی بزرگ آج امانداری کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ تقسیم ہو اور ان سب نے بھی ثابت کر دیا کہ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں ورنہ دیکھا جائے تو آج ہر جگہ کوٹ میں کیسے چھو رہے ہیں کل تک کی بہن جو جان سے زیادہ عزیز تھی بھائی جس کے لئے آپ نے بہت کچھ کیا اچانک ایک پل میں ایک درار ایک کھائی آگئی گہری کھائی کسی کو کوئی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے برسہ برس کوٹ کچھری کے چکر لگاتے رہے ہیں یہ صرف اور صرف تربیت کا ہی اثر ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج آنے والی پیڈیو میں نظر آتے ہیں بھائی بھائی کا اختلاف ہو اپنی جگہ لیکن اگلی نسل میں وہ نہیں جانا چاہیے ہماری ماں کی سب سے بڑی تربیت جو میں نے ماں سے سیکھا ہے درگزر کرنا معاف کرنا اور اپنے آپ پر فوکس کرنا اپنی کمیوں کو جاننا آج ہم جو کچھ ہیں ماں کی بدلت ہیں انہیں بہت محنت کر کے ان کو پڑھایا بہت زیادہ محنت کر کے خودداری سکھائی خودداری ہم نے وہاں سے سیکھی سیلف رسپیکٹ ہم نے وہاں سے سیکھا ہمارے ماں بہت سخت تھی کئی لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اس نے ان کے ساتھ زیادتی کی نہیں وہ حق مجانب تھی اور وہ سخت بولتی تھی دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی بہت سابگو تھی رات دن محنت کر کے اس نے ہم کو پالا پڑا کیا ورنہ آج جو ہمارے خاندان کے لوگ اپنے اپنے مقام پر ہیں اور ایک مقام بنایا ہے اگر وہ نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے اللہ نے اللہ کا سب سے بڑا اینام تھی ہماری ماں اس ماں کو سلام ہماری ماں موسیقی